موسو بللہی مینہ شیط وانیر پرچیم السلام علیکم ایک خوالی صریح ہے میرے تمام پیارے بہن اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب گھروں آپ کیسے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو گھروں آپ کیسے رکھے آمین ناظرین آج ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا وہ کہتے ہیں کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری بیوی جنسی تعلق بنانے میں میرا ساتھ نہیں دیتی ایسے میں میں کیا کروں چلتے ہیں اس بھائی کے سوال کے جواب کے جانے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر لیں شکریہ میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی باتیں دوسرے لوگوں کو بتانے سے سکتی سے منع فرمایا حضرت اپو سید حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کی نظر میں وہ شخص بہت برا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بسر ہوا ہو اور وہ اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کرے مباشرت ایک ٹیم ورک ہے جس میں دونوں میاں بیوی کا تعاون بہت ضروری ہے اگرچہ زیادہ ذمہ داری مرد پر ہے دونوں میں سے کوئی بھی اگر بربور تعاون نہ کرے تو مباشرت بربور لطف سے محروم ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ مباشرت انسانی صحت کے لیے موثر ہے جبکہ جتیر تحقیق کے نتائج اس کے بالکل اُلٹ ہے اگرس سرچ میں ثابت ہوا ہے کہ سائنستانوں نے تحقیق کیا کہ وہ مرد جو زیادہ مباشرت کرتی ہیں ان کی عمریں نسبتاً لمبی ہوتی ہیں وہ مرد جو ہفتے میں دو بار مباشرت کرتے ہیں انہیں موت کا خطرہ پچاس فیصد ان مردوں سے کم ہوتا ہے جو ایک ماہ میں صرف ایک بار مباشرت کرتے ہیں ریسرٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ روز کا سیکس دونوں میاں بیوی کے لیے بہت مفید ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تحقیق عطا فرمائے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین